ایک یہاں نکتہ کہ رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی کا معنی کیا ہے آج ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اگر ہمیں اپنا وہ حق ادا کر رہا ہے رشتہ داری کا ہمارا رشتہ دار ہے شادی بیعہ کے موقع پر خوشی اور مسررت اور شادمانی کے لمحات اور مواقع میں ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم بھی یاد کریں گے ہمارے جنازے میں شریک ہوا تو ہم بھی یاد کریں گے ہم بھی جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے یہ ہمارے ہاں رشتہ داری کے حق کا مفہوم ہے اور معنی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے سلا رحمی اور رشتہ داری کے حق کی ادائیگی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شادی بیعہ کے مواقع پر پوچھے آپ کی بیماری اور مرض کے موقع پر آپ کی عیادت و بیمار پرسی کے لئے آئے آپ کے جنازے میں تدفین میں شریک رہے تب آپ اس کو بدلے کے طور پر یہ ساری چیزیں دے نہیں بلکہ لئیس الواصل بالمقافی وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَا قُطِيَتْ رَحِمُهُ وَسَلَحَ کا سلا رحمی دراصل رشتہ داری کے حق کی ادائیگی کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان ہاں اپنے رشتہ دار کو اگر وہ اس سے قطع رحمی کرتا ہے رشتہ ناتا کاٹتا ہے اس کے دکھ درد میں اس کی غم خاری اور غم گساری نہیں کرتا ہے اس کے جنادے اور اس کی خوشی اور غم میں نہیں آتا ہے تو بھی اس کے باوجود ایک انسان اس کے پاس جائے اور اس کی غم گساری ہاں اور اس کے دکھ اور درد کا شریک اور ساجی بنے یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے ارسل سے رشتہ داری کا عق کا معنی ہے اس لئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے کہا ہے یا رسول اللہ اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان کے رشتے کو جوڑتا ہوں تعلقات بناتا ہوں رشتہ داری کو قدر کرتا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے رشتہ ناتہ کاٹنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ان سے اچھا برطاو کرتا ہوں وہ مجھ سے برا برا برطاو کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ غلط ہمارے ساتھ بھی ہے برطاو کرتے ہیں تو میں نظر انداز کر دیتا ہوں بردباری کا تعامل کرتا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں غلط طریقے سے پیش آتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے رشتہ دار تو کہا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم بیان کر رہے ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہا تم انہیں رسوہ کر رہے ہو تم انہیں شرمندہ کر رہے ہو تم انہیں ان کے کرتود پر نادم کر رہے ہو اور اللہ رب العالمین تمہیں بدلہ کیا دے رہا ہے کہا تمہارے رشتہ دار اگر رشتہ داری کاٹتے ہیں اور تم اس رشتہ داری کو کاٹنے کے باوجود تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہو خوشی اور غم کے مواقع پر ان کے شریک اور ساجی اور پارٹنر اور ان کے غم گسار اور رازدار بن کے رہتے ہو ایک تو تم انہیں رسوہ کر رہے ہو دوسرے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے لیے ایک معامن بھیج دیتا ہے جو اس کے خلاف تمہاری مدد کرتا ہے جو اس کے خلاف تمہارا مددگار بن کر کے رہتا ہے یہی ہے یہ معنی نہیں ہے رشتہ داری کے حق کا کہ ایک آدمی ایک رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا کرے جو اس کے خلاف تمہارا مدد کرتا ہے